بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سید انبیائی والمسلین میں پاکستان کے تمام طلباء کرام خواہ ہو مدارس کے ہو خواہ ہو یونیورسٹریز کے ہو خواہ ہو کالجز کے ہو خواہ ہو اکیڈویز کے ہو سکولز کے ہو میں تمام طلباء کرام سے کہتا ہوں طلباء و طالبات سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا سب سے قیمتی درین احساسہ ہے آپ وہ لوگ ہیں جن کو یہ شعور ہے کہ ظلم کیا ہے جبر کیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کس نہج پر پاکستانی قوم کو پاکستانی قوم کے بچوں کو تعلیم سے محروم لکھنے کے لیے قومیوں بینل اقوامی سازشے سرکرم اعمال ہے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں اگر پوری پاکستانی قوم کے لیے آسان اور مفت تعلیم ہو سفارشاد کا گھوڑا طریقہ ختم ہو اکسان تعلیم نصاب ہو اخلاقی اور دینی اقتار قائم ہو پاکستانی قوم نکل کر پوری دنیا کی امامت کرے وہ آپ کی لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر تحریک لب ایک پاکستان کا ساتھ دینا ہے تحریک لب ایک ہی وہی جماعت ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم پاکستانی قوم کے بچوں کو مزدور بنا کر نہیں بلکہ باہنر بنا کر پوری دنیا میں پیتنے چاہتے ہیں اور تحریک لب ایک پاکستان نے اپنا منشور دیا ہے وہ تعلیمی نظام لائے گی جس سے ہمارے بچے باہنر بن کے اور دنیا کے ہر معاشرے میں جائیں گے دنیا کے ہر معاشرے میں جییں گے دنیا کی ہر تازی کا سامنا کریں گے اور دنیا میں جہاں بھی اتریں گے مزدور بن کر نہیں بلکہ ایک صحب اور ایک پاکستانی قوم کا باعزت فرد بن کر یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی رمائنگی کریں گے اور ان کی کردار اور اخلاقیات یہ بتائیں گی کہ ہم ہی وہ قوم ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کمکوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی تو انشاءاللہ طلبات سے طالبات سے میں تمام علوم اور فرون پڑھنے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نکلیں آٹھ تاریخ کو کرین کے اوپر مور ثبت کریں اور اپنا ووٹ تاریخ لبیق پاکستان کے سپورت کریں تاکہ تاریخ لبیق پاکستان پاکستان کو ان اصولوں کے اوپر دوبارہ کھڑا کریں جن اصولوں کے لیے ہمارے بڑوں نے جن مقاسد کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان کو بنایا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ انشاءاللہ آپ ایک نئے عظم کے ساتھ پاکستان کے تمام اندھیروں کو دور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر تمام جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر وہ تمام غربت اور افلاس کے ظلم کو دور کرنے کے لیے ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے شوق کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ آٹھ تاریخ کو باہر نکلیں اور اپنا ووڈ ترین کو دیں اپنا وڑ تحریک لبیق پاکستان کو دیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والے اس ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لائے جائے اور حضور کا دین تخت پر ہو اور خود کو بھی کامیاب کریں تحریک لبیق کو بھی کامیاب کریں پاکستان کو بھی کامیاب کریں اور جب یہ ساری چیزیں کامیاب ہوں گی تو انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا اور اسلام غالب آنے کے لئے آیا ہے اور علامہ اقبال نے کہا تھا نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلڑ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا میں آپ سے مخاطب ہوں اپنی قوم کے بچوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نکلیں گے تو قوم کی بات ہوگی آپ نکلیں گے تو قوم کی عزت ہوگی آپ نکلیں گے تو قوم کی آواز ہوگی آپ نکلیں گے تو پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کا وقار انشاءاللہ اسلام سے بلند ہوگا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے